اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم عید کا موقع ہو اور بھونا ہوا گوشت نہ بنے تو یہ ہو نہیں سکتا تو ہم اصل بھونا ہوا گوشت بنانے کی ترقیب لے کر آئے ہیں ہاف کے جی سے زیادہ مٹن ہے اس میں ادرک لسن پیاز اور ٹوماتر ڈال دیئے یہ آپ نے جتنا بھی اس کا مسالہ رکھنا ہو رکھ لیں کوئی ایشو نہیں ہے اور گھر کے جو ہیں ہم نے مسالے ڈال دیئے نمک لال مرچ حلدی پاوڈر دھنیا پاوڈر بلیک پیپر اور گرم مسالہ ایک ایک ٹی سپون اور تیز پتے دو سے تین یہ ہم نے ڈال کے اور گوشت گلنے کے حساب سے پانی لگایا اور کوکر لگا دیا تیز سے پینتیس منٹ اب ہم نے کھول لیا تھوڑا سا اس میں پانی ہے پانی کو خوشک کریں گے اید ہو دعویٰ تو پارٹی ہو یا کوئی بھی موقع بھونے گوشت کے بغیر یہ ادھورا ہے پانی خوشک ہو گیا ہے اب ہم اس میں اویل ڈال دیں گے یا آپ گھی استعمال کرتے ہیں تو گھی ڈال دیں ہم نے اسے زیادہ اویل ہی نہیں بنانا کیونکہ اس میں جو روگن تھا اس کا بھی گھی نکلا ہوئے تو اسے تو ہم نے ویسے ہی بھون لینا ہے تو وہ جتنا بھی روگن ہوگا اس کا اویل سارا اوپر آجے گا اور ویسے بھی اویل کم ہی استعمال کرنا چاہیے تو لیں جی ہم اسے بھون رہے ہیں ریسپی جتنی بھی سمپل ہوگی کھانے میں وہ اتنی ہی مزے دار بنے گی اور بنانے میں آسانی سے بن جائے گی تو ہم بہت ہی ہلکے ہاں سے ڈوئی کو چلا رہے ہیں تاکہ گوشٹ ٹوٹے بھی نہ کیونکہ گوشٹ تو بہت اچھا سا سوفٹ ہو گیا ہے ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو پلیز اسے لائک سبسکرائب اور شیئر کریں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ